اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا معاہدہ کسی ادارے اور ملک کے خلاف نہیں ہے بہرین کے فرما روا حماد بن عیسیٰ الخلیفہ نے واضح کر دیا کہا اس کا مقصد مشرق وستہ میں آمن کی بحالی ہے خبر اجنسی کی ریپورٹ کے مطابق بہرین کی سرکاری خبر اجنسی نے کابینہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بہرین اور فلسطین دو ہزار دو کے عرب امن عمل کی مکمل حمایت کرتا ہے فلسطین کے حوالے سے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ فلسطینیوں کے ساتھ ریاستی سطح پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور مشرق وستہ کی سن انیس سو سڑھ سٹھ کی جنگ میں قبضے میں لیے گئے علاقوں سے اسرائیل کی مکمل دست برداری کی حمایت کرتے ہیں فرما روا حماد بن عیسیٰ الخلیفہ نے کہا کہ تحمل اور اشتراک بہرین کی حقیقی شناخت ہے عامل اور استحکام کی جانب ہمارے اقدامات کسی ملک یا طاقت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ یہ ہر کسی کے مفاد میں ہیں اور اچھی ہمسائیگی کی نیت ہے بہرین اور متحدہ عرب امارات نے روا ماہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے لیے معایدے پر دستخط کیے تھے اور یہ دونوں اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والی عرب اولین ریاستیں بن گئی تھیں دوسری جانب بہرین میں روا ماہ کے عوائل میں ہونے والے معاہدے کے بعد شروع ہونے والا اعتجاج شدت سے جاری ہے بہرین میں سے قبل دوہزار گیارہ میں عرب بہار کے دوران شدید اعتجاج کیا گیا تھا تاہم حکومت نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعاون سے اس کو ناکام بنایا تھا حکومت نے مظاہرین پر الزام آئد کیا تھا کہ انہیں ایران کا تعاون حاصل ہے جبکہ ایران نے ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا